آج ہم کر رہے ہیں قائدہ حصہ اول کا کام یہ ورکشیٹ نمبر 3 کا کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کا اردو میں سبق ایک سے لے کے دس تک لیکن ابھی ہم کریں گے اس شیٹ میں کام سبق نمبر ایک سے لے کے پانچ تک کا کام کریں گے آج ہم تو سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے حروف ملائیں سبق نمبر ایک سے تین تک کے یہ میں نے حروف لکھ دی ہیں آپ لوگوں کوپی کے اندر اور یہ توڑ کے لکھے میں یا آپ نے جوڑ کر لکھنے جیسے علف مت زبر آ جمع میم لکھا ہوئے اسی طرح آپ نے اس کو ملا کر لکھنا ہے عام اسی طرح ہم نے کرنے حروف الگ کریں یہ لالہ لکھا ہوئے آپ نے اس کو توڑنا ہے یہ توڑ توڑ کے لکھنا ہے آپ نے نا اس کے بعد بنانے جملے بنائیں یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے پاس جملوں کے اور آپ نے یہ جملے بنانے جیسے یہ عام میٹھا ہے تالہ کا یہ تالہ کالا ہے باجہ یہ باجہ ہے بابا بابا عام لا دو اسی طرح نیچے بھی لکھے ہوئے جملے آپ نے سیم ایس ایسے لکھنے تو یہی لکھ لیں یا تو آپ اپنے کسی سے گائیڈ لے کر آپ دوسر جملے بنا لیں یہ ہے خالی جگہ یہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں آپ نے ان کے اندر سٹیمپ کو دیکھ کر جو بنا ہوئے وہ لکھنا ہے آپ نے اسے لالا ڈیش دو لالا باجہ دو بابا ڈیش دو بابا عام دو یہ ڈیش ہے یہ تالہ ہے دو ڈیش دو دو عام دو جا لالا ڈیش لا جا لالا تالہ لا بابا ڈیش لا دو بابا باجہ لا دو اب ہم کریں گے حروف الگ کریں سبق نمبر چار اور پانچ کے سیم ایس 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 حروف الگ کرنے اور حروف ملائے کرنے اس کے بعد بے ترتیب جملوں کو ترتیب دیں یہ میں نے آپ کو پکچر بھیج دی ہے سیم ایس ایس آپ نے اتاننا ہے آپ کے پاس غلط لکھا ہے لالا لا لوٹا لالا آپ نے اس کو صحیح کر کر لکھنا ہے لالا لوٹا لا آپ کے پاس پکچر آ گئی ہے آپ نے اس کو دیکھ کر کرنا ہے اسی طرح اس کام کی بھی پکچر آ گئی ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو بھی دیکھ کر کرنا ہے یہ ہے سوال جواب سبق نمبر ایک سے لے کے سبق نمبر پانچ تک کے آپ کے پاس پکچر آ گئی ہے آپ نے پر پڑنا ہے اور پر پڑ کا لکھنا ہے اس کے آنسرز ٹھیک ہے بچوں سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے اکے بھائے اللہ حافظ